آج ہے تین اکتوبر اور تین اکتوبر کو ہماری پرمپرا کیا ہے زارہ کی سالگرہ منانا آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے اس کا دفتر کی لوکیشن چینج ہو رہی تھی ہم نے دعا کر کر رکھوائی تھی اگلے سال پھر مسئلہ تھا فائنلی جب ہو بھی گئی تو پتہ لگا لوکیشن بھی ٹھیک ہے بندے بھی ٹھیک ہیں زندگی بھی ٹھیک ہے یعنی کہ زارہ کی زندگی کے ساتھ اٹیچ تھے ہم پچھلے تین سال سے اور سب کچھ ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے جیسا وہ چاہتی ہے سو زارہ بہت زیادہ ہیپی برڈے بہت زیادہ پارٹی کرنی ہے اور وقاس نے اس سال جو گانا ڈیڈیکیٹ کی ہے وہ ہے گاتا رہے میرا دل تو ہی میری منزل ہے کہیں بھی تینہ یہ راتیں کہیں بھی تینہ یہ دن کہیں بھی تینہ یہ راتیں کہیں بھی تینہ یہ دن گاتا رہے میرا دل ہو میرے ہمراہی میری باہ تھا میں چلنا بدلے دنیا ساری تم نہ بدلنا پیار ہمیں بھی سکھلا دے گا گردش میں سنبھلنا کہیں بھی تینہ ہو کہیں بھی تینہ یہ راتیں کہیں بھی تینہ یہ دن گاتا رہے میرا دل زارہ مزہ ہی آ گیا تمہاری سالگرہ کا بڑے عرصے بعد مجھے بھی گانے کا موقع ملا اگر آپ کو لگا ہو کہ تھوڑا سا نوک پلک گانے کی ٹھیک نہیں ہو سکی تو زیادہ سے زیادہ ڈیڈیکیشنز آپ ریکویسٹ کریں تاکہ میرا بھی گلہ رما ہو اور سب مل کے کریں زارہ ہیپی برڈے ٹو یو اسلام علیکم مصبت چھو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصد نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاپ شوکر پیز لائک اور شیئر کریں چینل اصور بھی کہا سر کیسے ہیں سر وہی کالوالے دانت نہیں ٹھیک ہو ابھی تک سر دینٹس کنی ہے نا کیسا سر وہ اصلا میں گام انجری ہے وہ بس آہستہ استہیل کر جائے گا دبائیاں شروع کر دیں سر وہ جو پرانے زمانے میں کہتے تھے بزرگان کے لانگ رکھ لیں یہاں پہ دانت کے پاس سر وہ کوئی افیکٹیو چیز ہوتی تھی سر وہ ہوتی ہوگی میں تو بریانی میں لانگ سے اتنا تنگ آگیا ہوں کہ میں نے لانگ سے ہر قسم کرنا ڈسٹنس پیار کر لیا آپ یعنی کہ لانگ سے لانگ ڈسٹنس ہوگی یہ بریانی میں جو لانگ اور جو اور اس قسم کی چیزیں نکلاتی ہیں اور وہ ساری میرے میں ہی نکلتی ہیں تو وہ بڑا پرابلم ہے سر سر اس دن میں نے سر ایک بریانی کھائی اور میں سر بڑا امپریس ہوا کہ مجھے سر آپ کو پتہ ہے میشہ سے جو کمیشل بریانی ہوتے ہیں اس کے اندر جو بھی پروٹین ہوتی ہے پروٹین ٹو رائیس ریشو میشہ ہوتا ہے وان ٹو سکس سکس بھی رائیس اور وان جو ہے سر میں نے الٹی والی کھائی سر اس دن وہ مطلب سر اتنا اس میں پروٹین تھا اور چاول اتنے سے تھے تو اچھا لگا چینج آف ایک ٹیکنیک اس چیز کا یہ گھر کی تھی اگر بار کی تھی سر تھی گھر کی کسی اور کی گھر کی تھی بات انہوں نے مطلب چاول پہ ہاتھ زیرا نہیں رکھو انہوں نے گوشت زیرا زیادہ دکھ ڈالا سر بریانی ہوتی گھر کی ہے طب ظاہر ہے مخصوص گھروں کی لیکن کمرشل تو میں اگین کوئی کریکٹ می فائم رونگ کمرشل کراچی میں بھی اہمی بات ہی بنی ہوئی مطلب اور سے بہتر ہوگی لیکن کوئی خاص نہیں بہت چیزیں گھروں کی بہترین ہوتی سر آگے چلتے ہیں پہلے چیز سر بات کر لیتے ہیں سر کرکٹ کی سر سب سے پہلے ہم ذرا دعا کر لیں کہ سب کچھ دنیا میں ہم نو مان رہے ہیں دیکھیں اب یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہو رہی ہیں کہ آپ کسی وائیڈر وار کی طرف نہ جائیں امریکہ اپنی طرف سے وائیڈر وار کو ڈسکریج کرتا ہے تو انہوں نے کسی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اٹیک کر دیا ٹیلیویو میں اور اس میں حالکہ اسرائیل کا یہ موقع ہے کہ چار سو راکٹ انہوں نے ہمارا بلسٹک مسائل ماری اور چار انٹر کر سکے ہمارا جو ڈیفینس سسٹم تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کوئی لاؤس آف لائف نہیں ہوئی ان کی طرف اور یو ایس کبھی پر سارا بیان آیا کہ ہم نے ہیلپ کی ان کی اس کے اندر اس کو ڈیٹر کرنے میں اور اب یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم ایک عدد دن تک جوابی حملہ جو ہے وہ کریں گے تو صرف یہ تو پھر نیور انڈنگ سر آپ کو پتہ ہے لوپ بن جاتا ہے جوابی حملے ہوتے ہیں جوابی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایران والا معاملہ جو ہے زرہ کلوس ٹو ہوم ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے جنگ کے اندر لپٹ جانا اور پھر معاملات ہونا ایک ہماری بڑی ڈاک ہسٹری ہے اس چیز کی تو بس دور نہیں رہا سرین چیزوں کا جس زمانے میں پہلے جنگیں جنگیں ہوئی چکی ہیں اور ختم بھی ہو چکی ہیں تب دنیا ایک اور چیز ہوتی تھی اب دنیا بہت ایک اور چیز ہوگی ہے تو ای ٹھینک اس کے اندر جو آپ کی جو بڑے بھائی ہیں سارے وہ بیٹھ کے جیسے آپ نے کل ہم نے شو میں بات کی تھی کہ وہ ایمین ایم پی ہوتے ہیں ہم گھری بلا لیتے ہیں کیا راج ہو تو وہ کون سا ایمین ایم پی ہے مطلب میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہماری آف شو بات ہو لیتی لیکن یہ ہم کسی دن کریں گے آپ پھر کسی کو گھر بلا کے کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اس کو بیٹھ کے ریزولف کرتے ہیں وہ ذہر ہے بہت کمپلیکس ایشو ہے اور میں یہی باتیں کرنا چاہتا تھا اس وقت جو ہے امریکہ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ وہاں پر الیکشنز بھی ہونے والے ہیں وہاں پر الیکشنز نے بڑا الیکشنز کا جو آؤٹکم ہے وہ بڑا میرے خیال میں ڈیپینڈ بھی کرتا ہے بہت زیادہ اسی چیز کرتا ہے مطلب اگر کولمبیا جیسی انیورسٹیوں میں بچے اور فیکلٹی اعتجاج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو مطلب آپ کو جتنا مرضی لگے کہ یہ تو کسی اور کی لڑائی ہے نہیں مطلب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں نہتے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ جذبات ان کے جاگتے ہی جاگتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دنیا کے ملک سے تعلق رکھتے ہوں ہوں مذہب کی ہوں مسلک کی ہوں رنگ کی ہوں تو بہرحال اس وقت جیسے آپ نے فرمایا بڑے بھائی جتنے ہیں ان سب کو بیٹھ کے تو اب اس کو جو ہے نا مطلب پھر وہ بات ہے بدلے نہیں لینے اب اس وقت ہر قسم کا سیز فائر کر رہا ہے بس آگے چلو والی پالیسی ہونی چاہتے ہیں اور امریکہ نے تو دیکھیں نا اس سے زیادہ جو کال انہوں نے جو چیز جو سٹیٹمنٹ میں دی سب کچھ تھی جیتنا کھل کے امریکہ اب سامنے اور مزید آگئے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتی ہے بات فی الحال کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف سیز فائر کے بھی بات کر رہے اور دوسری طرف پھر یہ بھی ہے کہ ان کی ایک ایسرائیل کی طرف ہے اسرائیل جو ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ اور فلسطینیوں کے خلاف ان کو تو ناقابل معافی ہیں ناقابل برداشت ہیں وہ ساری چیزیں ہونے کچھ آ رہی ہے تو اس میں اکل کے ناقون اور اس کو معاملے کو ختم کریں تاکہ جانی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوئے اور اس کو ریزولف کیا جائے بلکل سیر اور مطلب who better to understand this than یو ایس and چائنہ and all the big brothers کی مطلب بات وہی ہے کہ چلیں یہ دنیا کے بڑے لوگوں کے لیے یا بڑے ممالک کے لیے جانی نقصان جو ہے وہ اتنی کو بڑی چیز نہیں ہوتا ہوگا لیکن کاروباری نقصان تو ایک بڑی چیز ہے مطلب آپ جب war میں ہو تو پھر وہ مطلب ٹھیک ہے وہ ایک لیدہ قسم کی انڈسٹری ہے لیکن اس طرح سے پھر دنیا میں کاروبار نہیں ہو پا رہا نہیں سر کچھ بھی نہیں سر آپ مطلب آپ لیبنان کے اندر دیکھ لیں سر پورا مونک جیسے آگ لگی رہی سر آگے لگی رہی ریٹرلی آگ لگی رہی بلکل اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ مطلب کتنے کاروبار ایسے ہیں اسرائیلی کاروبار ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ جن کے خلاف لوگ مظاہرے کے طور پر کھا نہیں رہے ان کو ان کی پروڈکس استعمال نہیں کر رہے تو وہ نقصان ہی ہو رہا ہے اگین مطلب ہمارے لیے تو جانی نقصان سب سے بڑی چیز ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ براڈر کانٹیکس میں ان کے لیے شاید مالی ہوتا ہوگا تو وہ اس کو ہی دیکھیں اور پلس جانی نقصان اور مالی نقصان اس کے بعد اور کس کے کارکسم کا نقصان اس کا مطلب فرض کنے ختم بھی ایک چیز ہو جاتی ہے اور سیس فیر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ سلا بھی ہو جاتی ہے جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کے بعد ریکاوری ٹائمز ہے اتنا زیادہ لگتا ہے کہ آپ کو مطلب اور اس کے لیے پیسے بھی چاہیے اس کے لیے ایڈ بھی چاہیے ہوتی ہے آپ کو تو آج رکیں گے تو مطلب یہاں ایک چیز رک جائے گی اگر اس کو چلنے دیں گے تو پھر نقصان پھر نقصان ہوتا رہے گا بلکل اور یہ جو انفرادی جو ٹراما ہے اس سے نکلنے کے لیے تو چار جنریشنز چاہیے چار جنریشنز چاہیے بلکل سر زیادہ ہو سکتی ہے اس سے کام نہیں ہو سکتی ہے رہا ہوں وہ کیپٹنسی سے پاکستان کی اور اب میں اپنی گیم پر فوکس کرنا چاہتا ہوں سوری اپنی گیم پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی پرفارمس جو ہے اس کو اپنی پیک پر لے جانا چاہتا ہوں کپتانی جو ہے میرے لیے بہت آنر والی چیز تھی میں نے بڑا سیکھا اور بڑا کچھ کیا میں نے لیکن اب میرے خیال میں وقت یہ آگیا ہے کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں اور میں جو ہوں اب اپنی بلکل سنڈڈ پرسنٹ فوکس رکھوں اپنی گیم کی اوپر تو زیر سے یہ پھر جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ شاید محمد رزوان کو وائٹ بال کا مستقل ایک دونوں ون ڈے ان ٹی ٹوئنٹی کے اندر اس کو کیپٹنسی کا رول دینے لگے ہیں تو میرے نزدیک تو بابر ہو یا رزوان ہو وہ تقریباً ایک ہی بات ہے مطلب بٹ کیونکہ دونوں مل کے ہی کیپٹنسی کرتے ہیں جب بابر کپٹانی کر رہا ہوتا تو رزوان بھی ایک رول ادا کرتا ہے ابھی بھی ظاہر ہے پچھ فیلڈ پہ اگر دونوں ہوں گے تو رزوان جب کچھ کر رہا ہوگا تو بابر کا ایک انپورٹ تو بیچ میں ہوگی سینجر پلئئرز ہیں بٹ یہ ایک سر کرکٹ کے اندر جو ایک چینج ہے ایک ایک معاملات چینج ہو رہی ہیں جو سرجری کی بات تو رہی تھی ای ٹھنگ آپ کو یہ پہلی سرجری یہ نظر آ رہی ہے کیونکہ کپٹن بنجیا پھر وہ خود سے نہیں کہتا کہ میں چھوڑا ہوں کپٹانی ظاہر ان کو بھی مل جلکی بات کی ہوگی یا چھڑ دیں اصل میں دیکھئے اگین ازمشن جو ہے وہ یہ ہے میری کہ شاید محمد یوسف کا بھی کوئی اس طرح سے پرابلم نہیں ہے اور ان کا بھی پرابلم نہیں ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم گالی کیوں کھائیں محمد یوسف صاحب بھی کسی اور کپیسٹری میں تو کام کاری رہی ہے پیسی بی میں اگر کوئی ایس سچ بھڑا ہو گیا ہوتا تو پر وہ ادھر بھی نہ رہتے لیکن وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بیٹنگ ایکسپرٹ ٹائپ کچھ مغال انہوں نے وہ کیا ایدھر سے سیلیکشن میں تھے یا کس میں یہ چھوڑ دی ہے بابر نے بھی یہ میرے خیال میں سوچے کہ میں کیوں گالی کھاؤں میری تو ٹیم میں جگہ پکی ہے مطلب کونسا مجھے ٹیم سے نکالنے لگے ہیں وہ تو کوئی ابھی اگلے تین سال بھی فلوب بھی ہو جاتا اس کو بابر کو کوئی نہیں آتھ لگاتا تو میں کیپٹن رہ کے کیوں کروں اچھا کیونکہ پاکستان میں میرے خیال میں پاکستان انڈیا اور باقی اور انڈیا اب شاید بہتر ہو جائے لیکن پرانا انڈیا میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کپتان جو ہے اس کو ایکسٹرا گالی پڑتی ہے نمبر ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر جس بندے کی ٹیم میں جگہ نہیں نہ ہوتی تھی وہ کپتان بننا بہت پسند کرتا تھا تاکہ اس کو نکالنا نہ جا سکے تو اگین بابر کا یہ پرابلم نہیں ہے ہاں بابر کا ایک اور کا جا سکتے ہیں ایک الٹیریر موٹیف تھا لیکن وہ موٹیف جو ہے نا وہ سرو ہوتا ہے ہوتا رہے گا رزوان کے ساتھ بھی اور وہ یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں بابر کو ہمارا یہ خیال ہے کہ اوپن نہیں کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے جب وہ کپتان تھا تو وہ کرتا تھا لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور کپتان آجائے تو شاید اس کو اٹھا دے لیکن اگر رزوان ہوگا تو وہ بھی کروائے گا کیونکہ رزوان نے خود بھی کرنی ہے کٹھے چلنے ہیں سارا یہ مسئلہ ہے دوسری صرف کپتانی دیکھیں جو آپ کیپٹن مان جاتے ہیں تو اس کے فائدے بھی کئی ہوتے ہیں جو آپ ٹورچور پہ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا کمرہ ملتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ لوگ کے لئے بڑی بات ہوتی ہے شیئرنگ تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے بات کیپٹن کا اپنے کورٹرز ہوتی ہیں تو ایک وہ بات ہے دوسری صرف ایک ایڈٹ پریسیر ہوتے ہیں اس کے ساتھ لیکن ایک ایڈٹ پریسٹیج بھی ہے جہاں آپ نے گالیاں کھانی ہے اور وہ سارا گالیاں آپ کو پڑھنی ہے اگر آپ جیت گئے تو پھر سارا کریڈٹ بھی آپ کو ملنا ہے کہ ہاں obviously players ہیں لیکن کہ بھئی تھا تو میں نا لیڈر تو میں تھا کیپٹن ہوتا شپ تو میں تھا تو میں نے پھر لوگوں کو ماں لے کے گئے تو ظاہر ہر چیز میں جو بھی صرف چیز جب پوزیشن آف پاور ہے جس میں آپ ٹاپ میں ہیں وہ اب سی ایو ہوں گروپ ہیڈ ہوں جو مرضی ہوں پھر آپ کی اوپر ذمہ داری ہے اور اگر آپ استیفہ دے رہے ہیں اس دفعہ تو پھر یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آگے جاتے ہوئے جب آپ کیپٹن سی کا سپارٹ پھر کھلے گا تو پھر آپ کی کنسیڈریشن میں یہ چیز بھی جائے گی کہ انہوں نے ایک دفعہ رزائن کی ہے ویسے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کا واپس بھی آ سکتا ہے ویسے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگرین سر میرا یہ خیال ہے کہ بابر جو ہے نا مطلب دیکھیں بابر at the end of the day بابر نا تین سپارٹس میں دنیا میں ریٹنگز میں نمبر ون کر چکا ہے at one point in time ٹھیک ہے دنیا میں پاکستان میں نہیں مطلب یہ جو اس لیول پہ چلا جاتا ہے نا اگین اس کو نا اپنی سپارٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہ کارکور کے نا مطلب again وہ اپنا جگہ maintain رکھے گا تو وہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا attention لیں اور یہ وہ مطلب دیکھیں سچن نہیں رہا نا کپتان اس کو بنایا تھا وہ نہیں رہا ویرات کو بنایا تھا اس پر بڑی contromersies بھی ہیں کہ ویرات چھوڑنا نہیں چاہتا تھا انہوں نے زبدستی چھوڑوایا لیکن بارال نہیں رہا روچر مچ ہے کیپٹن نکل آیا ہاں تو وہ صرف وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کا ریکارڈ تو ویرات جتنا کسی کا بھی نہیں اچھا کیپٹن سی کا لیکن پھر بھی بات ہے کہ نکال آیا اس نے خود چھوڑا یہ جو بہت بڑے بڑے جو world achiever type batsman baller ہوتے ہیں یہ کپتان عمومن نہیں رہتے ان کو نہیں مزا آتا اس چیز کا وسیم اکرمون اکلی ایسے تو اس کی بھی اتجاج انہوں نے تو مطلب ہمارے یہ پلیئرز نے اس کے خلاف درنے دے دی دوسرے گروپ نے دوسرے گروپ نے یہ بھی ہو چکے سر بارہ سے چلے آپ اسی لئے کہہ یہ نہیں ہے کہ بابر جو مرضی کر لے بابر نے جب گدافی شیڈیم جانا ہے تو اس نے ہون دینا ہے مائیکل جیکسن سنتے اور گیٹ کھول جانا ہے یہ والی بات ہے بلکل ساگی صرف ہمیں اب جانا پڑے گا سر ایوییشن انڈسٹری کی طرف سر سر نئے قوانین جو ہے وہ آپ پہ نافذ ہو گئے ہیں پاکستانیوں پہ دبائی ملیشیا بینک کاؤک میں اب اگر آپ جائیں گے تو کہا گیا ہے سیول ایوییشن کی طرف سے کہ آپ جب اپنا بورڈنگ پاس لینے جائیں گے آپ چیک ان کاؤنٹر پہ تو اگر آپ کی جانے والی اور واپسی کی ٹکٹ جو ہے وہ سیم ائرلائن کی نہیں سیم پی این آر کی نہیں ہے تو آپ کو بورڈنگ پاس لینے ایشو ہوگا سبیسلی سر آنیا اور جانیا جو ہیں وہ سیم ائرلائن کی ہونی چاہیے اب اس کے وجہات جو ہے وہ کیا ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر میں تو اس کے خلاف ہوں جی میں بھی اس کے خلاف ہوں اور اگرین اس میں وجہ بیان نہیں کی گئی یہ جو نیوز آئی ہے اس پر اب ہم جو ہے ازمشن میری تو یہ ہے کہ اس کا مشکل ہے تعلق اس بات سے ہو کہ جو بندہ جا رہا ہے وہ واپس بھی آئے گا کیونکہ وہ جس نے مس ہونا ہے وہ تو اس کی واپسی کی لیک کی ٹکٹ تو ضائع ہی ہونی ہے نا وہ چاہیے اس ائرلائن کی ہے یا اس سا ائرلائن کی ہے تو وہ کوئی انشور اس طرح سے تو نہیں ہو رہا کہ ایک بندہ اگر اس ائرلائن پر جا رہا ہے تو واپس بھی آ جائے گا میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ائرلائنز نے کہیں پاکستان کو یا دیگر مختلف ممالک کو میرا خیال نہیں خیال کہ یہ کوئی واحد پاکستان سینٹرک نیوز ہے ملکوں کو کہا ہے کہ ہم سے بجٹنگ نہیں ہو رہی صحیح تو لوگ بیٹھ کے سستی ٹکٹ نکال لیتے ہیں ایک لیک کی کسی اور ائرلائن کی دوسری لیک کی کسی اور ائرلائن کی تو یہ آپ نہ منع کر دیں تاکہ ہمیں پروفٹس صحیح ہو جائے ہمارے ہم پوسٹ کوویڈ ریکاور نہیں کر پا رہے اس قسم کی کوئی رنگ بازی انہوں نے کی ہے اور میں تو اس لیے بھی خلاف ہوں کہ مطلب بلکل ایک بندے کا ناصر یہ کہ حق کو ہوتا ہے کہ وہ جس مزید سے جائے اور فیصل موور سے جائے اور ڈیوو سے واپس آ جائے دوسرا یہ کیسا ہے میرے جیسے بندے کی تو یہ کیا بڑی فنکاری ہوتی تھی کہ مطلب بیگم کو جو لاسٹ ریٹ مل گیا ہے ایجنٹ سے ٹریول ایجنٹ سے آپ کا بھائی ایسے بیٹھ کے گوگل فلائٹس میں اس سے سستی ٹکٹ نکال گیا سر میرے جاتی ہوتی ہے آرٹ ہے سر اس کے اندر ایک اور سر یہ تو دیفینٹلی یہ وجہ ہے ہی ہے ایک اور وجہ یہ ہے کہ سر ٹریول ایجنٹس نے اس سے فراڈ بھی کیے بہت لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح سے کی ہے سر کے پی ای نار سیم ہے اور ٹکٹ نمبر جو ہیں نا مختلف ہیں اس سے ہوتا یہ کہ آپ آؤٹ باؤنڈ جو آپ کی فلائٹ ہے وہ ایک ٹکٹ نمبر ہے اور دوسرا ایک اور ٹکٹ نمبر ہے اب آپ جو آؤٹ باؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں آپ نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دے دی پوری ٹکٹ کی آپ پہنچ گئے وہاں پہ وہ آپ کی ریٹرن ٹکٹ کینسل کرا دیتا ہے وہ اس طرح سے پوری ٹکٹ کینسل ہو اگر ایک ٹکٹ نمبر تو پوری کینسل ہوگی آپ کی سو وہ کہتا ہے جب آپ جہاں سے نکلتے ہیں تو وہ ٹکٹ کینسل کرا کے اپنے پیسے بنا لیتا ہے اور آپ کو وہاں پھزا دیتا ہے کہ آپ پھز جاتے ہیں پھر آپ کو اسے ٹکٹ دینی پڑتی ہے تو اس میں سیول ایویشن پاکستان کی حد تک یہ کہہ رہا ہے کہ ٹریول ایجنٹس نے نیا کام شروع کی ہیں یہ ایک دیاری لگ رہی بلکل ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مس ہونے کی نیت سے جا رہا ہے وہ ٹریول ایجنٹس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عددے تیرے تیرے عددے میرے دو ٹکٹ ہم نا تو یہ بھی سر ایک کہانی ہے اس کے اندر جو پاکستان ہے یہی زیادہ اس کے اندر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کی جو بورڈر کنٹرول ریجیمز جن کچھ ملکوں کی ہیں ابھی ہے ہمارے حوالے سے کہ بھئی ایک یہ وجہ ہوگی یہ یہاں کا مسئلہ ہو گیا باقی کچھ جو موالک ہیں ان پہ ان کے بورڈر کنٹرول والوں نے کہا ہے کہ آپ کا بندہ جو آئے گا اس کا ٹکٹ نمبر پی ای ای نار سیم ہونا چاہیے اور اس کی ریٹرن ٹکٹ سیم میر لائن کی ہونا چاہیے انہوں نے بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے کہ آپ یہ کریں ادھر پھر میری والی ادھر آپ کی والی ہر طرف سے مطلب کو کودخانہ ہے تو باقی سارا آپ نے اتنی دفعہ بات کی یہاں پہ کہ ویزے ووزے جو ہیں آپ کے اب مزید سٹرکٹ ہو جائیں گے ملک جو ہیں وہ شہر ہو گئے سیس کی اوپر ایک تو اس میں سلپ ریٹ کہہ لیں باقی آپ کی جو جو لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ اس سے بھی کچھ لوگ پریشان ہیں تو یہ ڈیزنٹ لوگ گوڈ سار بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے سارا کچھ کہ ہو رہا ہو اینڈ آف دے دے ہمارا بھی ہرہ پاسپورٹ ہے اور ہم اگر کسی اور کی حرکتوں کی ویسے ہم سب بدنام ہو رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے سر یہ بلکل آگے بات ٹھیک ہے ویسے تو اس پہ میرے خیال میں پاکستان کو تو کوئی چیز اپلائی نہیں نہ کرتی لیکن یہ ہے کہ باقی دنیا میں اس پہ پوش بیک آنا چاہیے میں تب گوگل فلائٹ سے لے کے سکائی سکینر سے لے کے مختلف یہ جو سارے یہ بہرحال بزنس جنریٹ کر کے دیتی ہیں ائرلائنس کو تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی جی کدھر اس کو صحیح کر رہا ہو اچھا دوسری چیز یہ کہ جو سختیوں والا معاملے میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ میرے والدہ کا تو ابھی تک اکاؤنٹ نہیں بان سکا آئیرس پہ لیکن میرے والد صاحب کی ریٹرنز جمع ہو گئی تو ایک تو تینکیو آپ نے بارک بات دی دوسرا یہ ہے کہ اس پہ پھر عذاب مچ گیا کہ سیم پن نمبر پہ ایک سال کی فائلنگ ہو گئی دوسرے کی وہ کہتا تھا یہ wrong پن invalid پن ہاں تو وہ پھر نہیں پھر لگے رہے دو دن لگے رہے پھر ہو گئے مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ کروانی دو سال کی تھی ورنہ وہ لیٹ فائلر میں آنا تھا اچھا اب جو اس میں مزدار بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ جب سارا ڈیٹا ڈال دیا تو ان کی ایک tax liability آ گئی جب tax liability آ گئی تو پھر وہ دیکھا کہ اچھا ہے already pay کتنا کیا ہوئے تو اس میں سے اس کی reduction ہو جو اور پھر جو باقی ہوگا وہ دے دیں گے وہ جب دیکھا تو جو already pay ہوا تھا وہ اس سے بہت زیادہ تھا جتنی tax liability تھی اچھا وہ جب میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ سسٹم میں آ رہا ہے کہ وہ pay ہوا ہوئے تو میں نے lawyer بھی ساتھ تھا میں نے کہا یہ کس چیز کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے والد صاحب filer نہیں تھے تو ان کو ہر چیز پر double tax پڑنا تھا تو یہ اس لیے اتنا زیادہ بن گیا گیا تو میں نے کہا اب اگلے سال کیا ہوگا کہتے ہیں اگلے سال اگر آپ کا کچھ بھی change نہیں ہوتا تو یہ half ہو جائے گا اچھا اب میرے والد صاحب کو filer بنا کے ملک نے اپنا آدھے پیسوں تو نقصان کر دیا جو پچھلے سال انہوں نے لیے تھے وہ واپس کرنے پڑے گئے نہیں وہ ٹیکسی ان کو اب آدھا اپلائی ہوگا filer بن کے آدھا filer بن کے آدھا اپلائی ہوگا basically تو ان کے filer بننے سے ملک کو فائدہ نہیں ہوا نقصان ہو گیا لیکن problem کیا ہے کہ کیونکہ اب ڈنڈا ہے کہ جی سب کریں اور ظاہر ہے ان کو فائدہ کس سے ہے جس کے پاس اربوں روپے ہیں اور اس میں نہیں ڈسکلوز کیا جب وہ بنے گا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ ہمارے تو چاند ہزاروں والا جو ہے ان کو فرق نہیں پڑتا دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی اگین ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے ان کے پاس total infrastructure 6 سے 8% اکاؤنٹs چیک کرنے کا ہے کہ جس نے جو فائل کیے اس نے سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے کیا کیے اس سے 92 فیصد تو ایسی clear ہو جاتے ہیں اچھا پھر وہ بات ہے کہ ریاست جو ہے یہ جس طرح کی ہے انہوں نے اپنے بھی تو جو اس کو چلانے والے ہیں مطلب کمران ہیں ہمارے انہوں نے بھی تو کچھ باتی ہی ہوں گے وہ تو کچھ غلطی فائل کرتے ہوں گے I am assuming تو وہ جو پکڑنے والا کام ہے وہ ابھی اس طرف نہیں آئے وہ بھی شاید کئی سال اس طرف نہ آئے لیکن کاغذ پورے کرنے والی جو چیز ہے وہ اب اتنا زیادہ پریشر ہے ایک دفعہ جب یہ کاغذ پورے ہو جائیں گے تو پھر اس طرف بھی پریشر آئے گا کہ انہوں نے اے بھی کرو آئے گا باہر ہوئی تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے کاغذ سیدھے کرنے شروع کر دیں سر ریٹرن فائل کریں اور سر دیکھیں نے ایک تو یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ نے آپ کا کوئی ہنکی پینکی نہیں ہے آپ پر سیدھے سادھے بندے ہیں آپ کے ٹیکس جمع ہوتے ہیں بھی کمپنی کراتی ہے آپ کا بزنس کراتا ہے تو آپ اس چیز کو ڈیکلیئر کریں کیونکہ آپ کا اس کے اندر end of the day آپ کا فائدہ ہے کیونکہ ایک تو اس طرح سے فائدہ ہے کہ آپ کو ٹیکس آدھا پارڈ ہے نمبر وان بس اور اس کے علاوہ سر اگر آپ نے کو wealth generate کی ہے فرض کہنے آپ کی remittance پر غیرہ آ رہی ہے بہت لوگ کی آتی ہیں بہت لوگ پیار محبت کرنے والے بیشتے رہتے ہیں پیسے تو ان کی آپ بینک سے اپنا وہ letter لیں اور وہ بھی جمع کریں یہ تو آپ کی white income ہے یہ تو بری زبدست چیز ہے اس کے اندر آپ کو اور room مل جاتا ہے اپنی tax return کے اندر ساری چیزیں اچھی ہیں ایک سر سر ویشو یہ ہے کہ جو آپ کی بات سے مجھ ساری سمجھ آئی ہے کہ اس وقت وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ tax net میں آجیں تاکہ جب investigation والا مرلا آئے گا تو تب ہمارے پاس ایک بہت دھیر سارا data ہو اور جن کو ہم نے جا کے دیکھنا ہے زیادہ سے بہت سارے لوگ جب tax net میں آئیں گے تب ان کیوں پر investigation کرنے جو گئے ابھی چھوٹی موٹی کرتے رہتے ہیں letter آپ کو آگیا مجھے آگیا وہ tax lawyer جا کے معاف کروالیت ہے ختم ہو جاتی یہ بات اور سر lastly سر یہ جو iris کا مسئلہ ہے کہ یہ iris جو بیٹھ جاتے ہیں تو سر یہ تو وہی والی صحابہ جو لوگ جم جاتے ہیں جب آپ جم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے زیادہ وصل اٹھانا ہوتا ہے تو آپ کے پیچھے spotter ہوتا ہے جو بندہ جو ہے آپ کو basically help کر رہا ہوتا ہے ویڈشانی کی سر اصل میں یہ کاری یہ نہیں ہے کہ انہوں نے plated لگا لیے ہیں اور یہ اکیلے bench press کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے اگر یہ کرنا ہی ہے تو لوگوں کے لئے سہولت ہے آپ ایک اچھی example ہے اس لیے آج سے کہ آپ کا ایک ہفتہ لگ گیا ہے ایک computer scene پر enter دبا دبا کر refresh 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 یہ کو بات ہے مطلب ایک طرف اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ آئیں tax net میں اپنا back end بہتر کریں لے نا شہزا فاطمہ صاحبہ اور باقی سب کو کہیں گے یار top IT کے جو لوگ ہیں نا infrastructure کے بیجی FBR کے اندر ہمارا system دیکھیں کیوں over power ہو جاتے ہیں اور بات ختم کریں سر اس کی ضرورتی نہیں ہے ایک اچھی firm hire کریں وہ آپ کو upgrade کر کے دے دیں گے اور باقی آپ اس کی subscription ہر سال بھرتے رہیے cloud وغیرہ کی یہ کچھ بھی نہیں ہے number 1 سر cloud نہ کریں سر سب leak loop ہو جائے گا سر ایسے یہ بارش کے لئے ٹپکے گا سر data وہ نہ کریں دوسری چیز یہ کہ میں جانے یہ حکومت نہیں چاہ رہی data کٹھا کرنا بسیکلی باہر والے چاہ رہی ہیں یہ ان کے پاس filing تو شروع ہو تو اس لئے باہر والے کیونکہ چاہ رہی ہیں جو باہر والے چاہ رہی ہو نہ وہ کار لیا اب file آپ کر دیں again حکومت نہیں چاہے گی کہ کوئی پکڑا جائے سر میں جب بھی سر لفظ حکومت شوہ پہ استعمال کرتا ہوں اب میں attach کرتا ہوں باہر والے ان کے ساتھ یہ ایک ہی ہے آپ تو انہوں نے بندے بھی دیر سال لگ بیٹھ جاتی ہیں سر کیا آپ حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی ادھر پکڑا جائے ابھی وہ باہر سے پریشر جب آئے گا پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا ہونے یہ جو ہے نا wealth والی جو آپ نے بات کی ہے نہ صرف یہ کہ آپ کی یہ جو file ہونا شروع ہو جائے وہ دوسرے یہ کہ again اگر تو بیچارہ ایک بندہ نہیں کماتا یا اس کی بیچارے کی علاحت ماری ہو رہے ہیں چھ سال سے تبقہ ہی نہیں اس کی بڑی تو یہ تو ایک لیدہ issue ہے اس کے زندگی میں تو مسائل ویسے ہی ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ کو کاروباری یا فرد ہیں اور آپ کی واقعی wealth accumulate ہو رہی ہے تو اس کو کاغذ میں تھوڑا بہت شروع بھی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ again آپ نے جب ویزا fly کرنا ہے تو انہوں نے کہنا ہے کہ یار چھ سال سے تمہارے مالی معاملات وہی ہیں تم نے ادھر جا کے کیا کرنا ہے کوئی بندہ دکھائے پرپٹی ہیں ادھر میرے میں واپس ہوں گا تو wealth اگر بھائی ہے نا تو کاغذ پہ بھی تھوڑی تھوڑی بڑھائیں دوسرے سر اگر تو انہوں نے پکڑ رہے ہیں لوگوں کو سر میں آج مسئلہ حل کر دیتا ہوں سر ان کو tax law جنہوں نے پڑھائے کی ان کو بہت مبارک اب ایف بی آر میں ہے ان کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے سر ان کو چاہیے میرے خیال میں سلیل باند صاحب سر میں تمام سر ایک ٹیم بنے ایف بی آر کی ہو وہ اور وہ گاڑیوں کی اوپر سنیل صاحب جو ہیں ان کو educate کریں کہ کونسی گاڑی آپ سڑک پہ پچانے کہ یہ دو کروڑ سے اس کی values جاتا ہے اور سنیل باند صاحب وہ تو ایسے پکڑ لیں گے کہ یہ گاڑی جو جا رہی ہے لگ رہی ہوگی آپ کو لیکن فرض کریں وہ اسی لاکھ کی ہو تو وہ سنیل بھائی سمجھا سکتے ہیں کہ یا دو کروڑ سے سر جو گاڑی دو کروڑ سے مہنگی ہے نا اس بندے کو آپ نے روک لینا ہے اشارے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے صرف ایک دور ویریفائی کر دیں کہ یہ گاڑی آپ نے کیسے لی سر آدھے سے زیادہ اور زیادہ سے کروزریں ہوں گی سر آدھے زیادہ لوگ جو ہیں سر وہ کروزروں میں ہی نکل آئیں گے سر یہ میں آپ کو بتا سر یہ میری میری تھیری سر پیش کیے صرف وہی ہوگا نا کہ وہ والدہ ویڈو ہے ان کے نام صرف بڑے طریقے بارہ نا وہ یہ ہے کہ جو پکڑنا ہو تو ہزار رستے ابھی پکڑنے پہ نہیں آئے ابھی نہیں ہے ابھی فیلال فائل پہ آگئے اس پہ پکڑیں گے اگر آپ نے نہیں کیوئی تو بس سب کرنا چھوڑ کر دیں صرف میں کروں گا صرف بارہ طریقوں کام شروع بیسے تو میرا سب کچھ تیار ہے لیکن سب انہوں نے چودہ کہا دی میں کیوں ہوں صرف خوار ہوں چیزیں سب ہی تیار برکل ٹھیک ہے میں خود ان لوگوں کے بڑے خلاف جو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائم لی کیوں نہیں کیا بھئی ٹائم لکھا ہوئے جاتا کیوں کروں کیوں کریں مطلب چودہ تک نے دی ہے نا سولت سر ویسے میں نے تو سنا ہے سر کہ یہ کتیس تک دیا گی بڑی چیز سر کیونکہ وہ جو ٹریڈر ہیں نا اور باقی سارے وہ کہہ رہے ہی فائل کرنے ساڑا دیلہ سپنی نیت ہے لیکن سر وہ کتی نو کرنا ہے ان کا ویسے بھی دوسرا اللہ بھی تو پھڑا پڑا گیا نا وہ کہتے ہیں ہم نے یہ والا ٹیکس تو دینا ہی نہیں ہے ان کے لیے حکومت نے ایک لیدہ سکیم لانچ کی ہے بتا ہے یہ تاجر دوست سکیم تو وہ ان کا اس پہ بھی کوئی پھڑا چل رہا ہے کہ یہ بھی ہمیں پساند ہے کہ نہیں پساند ہے وہ کوئی اس قسم کی ہے کہ بس آپ فلیٹ دے دیا کریں وہ اس پہ بھی نہیں خوش ہو گیا نہیں ہے سر which is fine سر میرے تو خیال میں سر it's absolutely fine دیکھیں سر آپ کا جس قسم کیا یہ محول بناوا ہے اس ملک اندر بڑے سالوں سے جس میں بنیادی طور پہ آپ کہیں یار بڑی under the table نا cash dealing ہوتی ہے اور پکی پرچی پہ کام نہیں ہوتا سر شہرمی چلے گئے ہیں تمام جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ کام ہوتا ہے مطلب آپ کی traders ہیں wholesale markets سر وہاں پہ آپ کے خیال میں وہاں credit card you swipe ہو رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ آپ کے خیال میں tap and pay چال رہا ہوتا ہے وہ ہے cash business وہ سب cash میں کر رہے ہیں کرے نا crack down کیوں نہیں کرتے سر آج نا پیچھے سے لاکھ گاڑی ٹھوکی ہے میری گاڑی میں اور اس کے بعد میں تو کہیں رکتا نہیں ہوں سڑک پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ گاڑی کا نقصان ہو گیا اب میں نے اپنے face کا نقصان نہیں کروانا تو لیکن انہوں نے پھر بدماشی میں مجھے روکا بھی اور اس میں سے گاڑی میں سے نکلے چار اتنی داڑی والے ٹھیک ہے تو problem یہ ہے اور one five نے phone نہیں اٹھایا ٹھیک ہے بلکہ انہوں نے اٹھا کے کاٹ دیا سر پنیانتی بات یہ ہے کہ tax کیوں دینا ہے میں تو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ tax آپ ضرور دیں کیونکہ ویزے کے لیے اتر تو ٹک نہیں ہے tax کی سر ایک cruiser ہے بس آپ cruiser میں جا رہے ہیں کوئی tax نہیں لے گا سر ایک اور خبر کارلی سر غیر قرونی پارکنگ سٹینڈز برقرار سر کتنے لگی ہیں اب تو بہت اچھو گئے سر یہ پتری ہر سال خبر آجاتی ہے کتنے عربوں کا نقصان کرنے والے تھے مجھے تو سمجھ سے بارے مدر یہ ہو جائے کہ میں میں نے آپ کا فیس بک کے اوپر فیک اکاؤنٹ بنایا اور وہاں سے میں پیسے کمارا ہوں یہ نہ سمجھ میں آتا ہے یار تس گاڑیاں کھڑی کرنی ہونا تو آپ کو کوئی ڈیڑھ گنال کا پلاٹ چاہیے اور لار جیسے شہر میں فیک بنے ہوئے ہیں اور آپ سے ان سے ریکاوریاں نہیں ہو رہی ہیں انہوں نے پینسٹ فیصد دینا ہے گوتا گورنمنٹ کو باقی خود رکھنا ہوتا ہے آپ سے وہ نہیں اور یار آپ کو یہ بزنس چھوڑ دینا چاہیے سرکار کو یہ بزنس ہی چھوڑ دینا چاہیے تم سے نہیں ہوگا تم سے نہیں ہوگا سر باقی سر یہ سر میں سے جب بھی کہیں بھی بھی جاتے ہیں تو ایک پارکنگ کی پرچید والا سسٹم چال رہا ہے اور ہم بھی we play along ہم بحیس نہیں کرتے ہم دے دیتے ہوتے ہیں کیونکہ چلیں آپ کی گاڑی لگ گئی پاک ہو گئی اور آپ نے فیصد کو تھوڑے پیسے دے دی گورنمنٹ کو انہوں نے اگر ادا کرنے گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے ان کو تو ان کو بھی دینے چاہیے اور اگر وہ نہیں دے رہے تو گورنمنٹ کو ریکوبر کرنے چاہیے اگر تو گورنمنٹ کا حق ہے یہ اور اگر صرف وہ نہیں کر رہے تو پھر یہ اور بھی غلط بات ہے کہ پھر اتنے جو آپ نے فورسز بنائی نہیں ہے پولیس کے اندر یہ فلانہ ادھر یہ وہ تو ان کو کہیں جا کے کلائٹ کریں ان سے سر اس کے صدی بات تو یہ یہ نصر کہ گورنمنٹ کسی کو تو مل رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو نہیں مل رہے ہیں یہ ہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے یقین ہے ایسی ہو رہے ہیں حجر صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ڈی ایچ اے نے جو پارکنگ والا سین بنایا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں وہ بہترین ہے وہ بہترین یہ ہے کہ آپ جا کے گاڑی کھڑی کرتے اور ڈی ایچ اے کی کسی بھی کمرشل ایریا میں تو وہ بندہ آ جاتا ہے پرچی دیتا ہے وہ پرچی ہے آپ سنبھال کے رکھو وہ چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے وہ آپ ڈی ایچ اے میں کہیں بھی گاڑی کھڑی کرو سر بارہ گھنٹے چلتی وہ پرچی ہے تو سر یہ گلبرگ ٹاؤن میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ موڈل ٹاؤن میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ والٹن میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ سب علاقوں کی اپنی اپنی بناتے ہیں بناتے ہیں سر بلکل سر دی اے چے والے تو سیلف گورنڈ ہے مور آ لیس تو وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ اس کے اندر ایک قانون ایک اور بھی ہے اگر آپ دی اے چے کے ریزیڈنٹ ہے پھر آپ نے نہیں دینی پارکنگ اگر آپ دی اے چے ریزیڈنٹ ہے مطلب آپ کے آئی ڈی کارڈ پر لکھاو ہے کہ آپ کا مستقل جو ٹھکانہ ہے وہ دی اے چے کا ہے تو پھر آپ نے نہیں دینے چونکہ اس وقت کیونکہ ڈی اے چے آپ کو ایک منتری بل بھی بھیجتا اگر آپ ڈی اے چے کے ریزی ہوں اور اس میں پارکنگ چارجز ہوتی ہیں یہ میرے یہ میرے مجھے کسی ڈی اے چے کے بندے نے بتایا تھا کہ ہم نہیں دیتے ہیں وہ آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہم ڈی اے چے کے ریزیڈنٹ ہیں آپ نے نہیں دینا پھر تو سر اگر ڈی اے چے فیز سیون کے قبرستان میں میں اپنی قبر بک کروالوں کہ سر آخری ٹھکانہ تو پھر وہی سر آخری لیکن سر مستقل کی بات ہوگی فیلال آپ کی زندہ ہوتے ہوئے جو مستقل ٹھکانہ ہے اس کی سر میرے خیال میں یہ ہے اور یہ یقین ہے سر ان کے بائی لاؤز میں لکھ بھی دیا ہوگا بارہ سر یہ ہوگی سر تمام خبریں سر ایک اور آپ چاہتے ہیں تو ہاکی کی میں بتا دوں آپ کو یہ سویل باس بہت بڑے ہاکی کے سٹار ہمارے جن کی وہ فلک شورٹ سر انہوں نے نیشنل ہاکی ٹیم جوئن کر لی یہ ملیشیا کی اور ان کے اسسسٹنٹ کوچ بن گئے ہیں وہ اور یہ ہم ملیشیا جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہاکی سکھائیں گے ان کو تو ان کو مبارک ہو بہت بہت ویسے تو ہمارے بوئیس کو بھی اگر سویل صاحب سکھانا چاہے تو شہد سکھائیے انہوں نے یا رہے ہیں یہاں پہ ہاکی فیڈریشن میں کسی دے رہے ہیں مجھے اچھلی نہیں پتا محوکی اتنی کلوسٹی فالو نہیں کرتا پر ملیشیا وہ ضرور جا رہے ہیں سر یہ زبردست بات ہے بہت اچھی بات ہوتی وہ ہمیں بھی سکھاتے ہیں لیکن شہد سکھایا ہو مجھے نہیں پتا سکھایا ہوگا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کو انگیج کر لینا چاہیے تھا لیکن کوئی بندہ باہر جا رہا ہے اس سے بچہ بندہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ایک تو وہ باہر جا رہا ہے دوسرا وہ کما کے انشاءاللہ بیجے گا واپس تو وہ بیسٹ ہے بلکل تو مطلب یہ ہمارے لیے زیادہ فخر کی بات ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے بجے ملیشیا ٹیم کو پوچھ کر رہے ہیں سر بلکل سر اور باقی سر ملیشیا کے اوپر ہمیشہ مجھے سر تھوڑا چی ہسی آئی جاتی کیونکہ سر میں بہت رہے لوگوں کو ملاؤں کہ ملیشیا یہاں پہ چینج ہو گئے وہ ملائشیا بن گئے سر اور آپ نے جسے لوگوں سے جب پوچھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو دیسی نام دے دی کہ ہم ملیشیا نہیں کہتے ہم اس پہ وائے پہ ایمفیسز ڈالتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں سر ویسے نا میں بڑا فین ہوں ملیشیا کا اور ملیشیا کی ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ آپ کو وہاں پہ تمام کیوزینز ملتی ہیں ہر قسم کی اور کمال کی ملتی ہیں مطلب آپ کو پاکستانی فوڈ وہاں پاکستان سے بہتر مل جائے نہ کریں سر سر آپ نے ایرابک کھانا ہے آپ نے کچھ بھی کھانا ہے سر دنیا کی کوئی کیوزین کھانا ہے آپ کو ملے گی اور بہترین ملے گی تو میں ان کا فین ہوں سر ایک تو جگہ بہت اچھی ہے سابسو تری بھی ہے تھائیلینڈ ٹائپ فیل ہے مطلب آپ تھائیلینڈ اور سنگاپور کو کب بچا ہو گیا گھر تو وہ ملیشی ہے بلکل اور ان کا جو وہ ہے ٹرین سسٹم جو ہے صاف ستھا سستہ اور ان کا اگین مطلب ہم نے پارٹی پوٹی کرنی تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ آپ کو رات کو تین بجے بھی کوئی آپ محسوس کرتے ہو کہ کہ یہ آپ کو ڈشکم ڈشکم کی آواز آجے تو وہ ان کا بزار ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں پوئی رات آن ہوگا اور نہ صرف یہ کہ ڈشکم ڈشکم چال رہا ہوتا ہے ساتھ میں ان کی چھوٹی موٹی مطلب آپ کو یہ چاہیے بیٹری پیک چاہیے کوئی پرس چاہیے کوئی اس قسم کی چیز سے یہ بھی پوری رات پر ہی ہے ترین جگہ ہے ملیشیہ اچھی جگہ جانا چاہیے ملیشیہ اچھی جگہ جانا چاہیے وہاں پہ اور صرف تمام آپ کو پتہ ہے صرف یہ ہمارا جو ساؤتیسٹ وغیرہ سارے سارے صرف تمام ممالک جو ہیں یہ تھائیلینڈ ہو گیا ملیشیہ ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ادھر ضرور جانا چاہیے آپ کو کیونکہ یہ اور یہ صرف آپ انگلینڈ اور یوکے یو ایس والی صرف وہ کہاں نہیں ختم ہوگی صرف وہ نہیں جیب اجازت دے رہی ہے صرف جس جگہ کی اکانومی کلاس کی ٹکٹ ایک بندے کی پانچ لاکھ سے شروع ہو رہی ہو اس کے بعد آپ نے فیملی تو گئی نہ بائے فیملی تو اس کے اندر ہے ہی نہیں پھر پھر آپ اکیڑ نہیں ہیں اور اس کے بعد صرف وہ جا کے جس کرنسی میں آپ نے پھر کنورجن مارنی ہے صرف نہیں ہو سکتی یہ چیزیں یہ اپنا آپ نے صرف یہ بات کی باتیں ہوں گی جب ہم بڑے ہو جائیں گے تب یہ دیکھیں گے فیلال یہاں جائیں بہترین چیزیں ہیں سب کچھ ملتا ہے وہاں سے سب کچھ ملتا ہے بلکہ بہت اجازت لیتے ہیں اگلے اپسیڈ پھر ملاقات ہے خدا فیس